اعوذ باللہ السلام علی من الشیطان علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعالی صحابی سیدنا مولانا محمد کما تحبت ارداب ان سلی علیه صلاة والسلام علیہ کر یا خاتم النبیین حوال علیکہ وصحابی کر جبد الحسن والحسین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آج فرسٹ مئی ہے لیبر ڈے ہے مزدوروں کا عالمی دن ہے اس لئے اس طرح کے ایام منایا جاتے ہیں دسکس کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اویرنس ہو کے یہ جتنا بھی احتفقہ ہے مزدوری کرنے والا طفقہ جو بڑی محنت کے ساتھ بڑی جا فشانی کے ساتھ اور حلال روزی کمانے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محنت کر کے کمانے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے جو لوگ حلال طیب رزق کھاتے ہیں کماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں آج کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے بڑی محنت کر کے مزدور طفقہ بڑی محنت کر کے اپنے بچوں کی روزی روٹی کا انظام کرتے ہیں اور ان کی تنخواہیں بہت کم ہوا کرتی ہیں خصوصاً یہ جو رمضان بن مبارک کے جو آخری ایام ہوتے ہیں آخری دن ہوتے ہیں تمام بچوں کی بڑی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ ہمارے نئے کپڑے آئیں جا وہ غریب کے بچے ہوں یا امیر کے بچے ہوں مالدار ہوں یا متوسط طفقہ ہو یا غربت زدہ ہو بہرحال ہر حال میں جو ہے ہر شخص کی یہ خواہش اور تمنا تمام بچوں کی یہی ہوتی ہے کہ اپنے والدین جو ہے وہ ان کے حوالے والدین سے زد کرتے ہیں کہ بھر ہمیں نئے کپڑے لے کر دیں یہ کریں وہ کریں تو میری گزارش یہ تھی کہ ہم اپنے آس پاس پر دیکھیں ان لوگوں کو خاص طور پر وہ جو ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں اور خاص طور پر یہ جو ایام ہوتے ہیں آخری اشرا اس کے اندر بڑی امیدیں ہوتی ہیں مصدوروں کو اور انہی ایامیں ہم لوگ اتنے مصروف ہوتے ہیں شاپنگز میں اور دیگر کاموں میں تو وہ تمام احباب ہماری نظروں سے اجھل ہو جاتے ہیں آج میں کافی عرصے کے بعد بہت ساری باتیں ذہن میں تھیں ان کو لے کر میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور کیونکہ آج فرسٹ مہیں ہے تو پہلے میں نے اس کا ذکر کیا اور آج ہم نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم جو ہے وہ ہم نے منایا بڑے عدب اور احترام کے ساتھ اور ساتھ ہم نے یوم الفرقان کو بھی سیلیبریٹ کیا بنایا اس کا ذکر کیا اپنے 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 دائرہ کار میں رہتے ہوئے جس کی جتنی سہولت تھی جتنی جس کے لئے آسانی تھی اس نے دائرہ کار میں رہ کر یوم الفرقان کو اور تمام چیزوں کو کیا کوئی سوال بھی ہو اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو تو آپ ضرور اس میں لکھ سکتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اس کو اور تمام لوگوں سے میں گزارش کروں گا کوئی بات ہو تو آپ ضرور سوال کرنا چاہیں کوئی بات کرنا چاہیں کوئی بات کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں اس میں میری گزارش یہ تھی کہ آپ کوشش کیجئے کہ جتنے بھی ہمارے اطراف میں اور بجوار میں جو مزدور طبقہ ہے غریبوں کا طبقہ ہے ان کے پر توجہ دیجئے خاص طور پر وہ لوگ جو ڈیری وجیز پر کام کرتے ہیں ہمارے اطراف میں ہم محسوس ہو جاتا ان کے چہروں سے ان کے لباس سے ان کے چال سلن سے اٹھنے بیٹھنے سے بچے کو دیکھ کر بچوں کو کپڑے دیکھ کر بھی اندازہ ہو جاتے ہیں بہت سارے تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے اطراف میں رہتے ہیں سفید پوش کسی کے حاگے ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی کو اپنی دکھرہ نہیں سناتے اور بہت ان کو یقین ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی کرم فرمائے گا اور پروڈوسی کا بھی آپ جانتے ہیں کہ کتنے ددہ آپ اس میں حقوق ہوتے ہیں تو وہ لوگ بہت خوش نجیسیب ہوتے ہیں جن کو اچھے پروڈوسی اللہ تعالیٰ انعیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے پروڈوسیوں کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر اس کر رہا تھا کہ جو عمر فرقان آج تھا مسلمانوں کو بڑی فتح ہوئی تین سو تیرہ کا لشکر تھا دو گھوڑتیں چند اوٹ تھے چند تلواریں تھیں اور مقابلہ تھا ایک ہزار کی تعداد کے قریب جو ہے وہ کفار مکہ سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جانسار صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کو فتح اور کامیان بھی اور نصرت تعاف فرمائی آج حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کا یوم تھا ہماری ماں ام المؤمنین ان کا یوم تھا ان کی بارگاہ ہم نے منعقب کے نظرانے الحمدلللہ پیش کیے ہم سے جتنا زیادہ ہو سکتا ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ تمام کام سر انجام دیں کہ جو ہمارے مزاج کے مطابق ہوتے ہیں جس طرح سے شریعت دائرہ کار میں رہتے ہوئے جتنا زیادہ حصہ کے ہم کریں ہماری خواہش اور تمنا یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے جو معاشرے کا ایک مزاج ہوتا ہے ہمارے چاہنے والوں کا دوستوں کا ایک مزاج ہوتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم حد امکان جو ہے وہ بہت ساری چیزوں سے بچے اور محفوظ رہیں آپ اہباب بھی کوشش کرتے ہوں گے جو آپ کے مزاج اور طبیعت میں چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں آپ ان سے بچتے ہوں گے یقیناً اور میں بھی کوشش کرتا ہوں بچتا ہوں لیکن کبھی کبار ہماری بہت ساری جگہ پر بہت ساری مجبوریاں ہو جاتی ہیں تو جن کی ویسے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کبھی ایسی چیزیں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں تو دوسرے لوگ جو دیکھتے ہیں ان کو احساس ہوتا ہے تو وہ اس طرف ہمیں متوجہ کر دیتے ہیں ایسے ہی کچھ پروگرامز جب آنیئر ہو رہے ہوتے ہیں تب بھی ہم نے محسوس کیا کہ کبھی کبار ہم کوئی لفظ جو ہے وہ ہم تو ادا کر رہے ہوتے ہیں ہم میں لگتا ہے ہم صحیح ادا کر رہے ہیں وہ لفظ کبھی کبار اس کی جگہ ہم وزن کوئی اور لفظ ہمارے موز سے ادا ہو جاتا ہے ہمیں پتا نہیں ہوتا ہمارے دوست انفارم کرتے ہیں سننے والے انفارم کرتے ہیں بتاتے ہیں اور اپنی توجہ کا احساس ہار بھی کرتے ہیں الحمدللہ میں ایک اور بات بھی میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ میں الحمدللہ سر سید یونیورسٹی میں تقریبا کم و بیش میں نے بارہ سال دو ہزار نو سے لے کے دو ہزار اکیس میں تک میں نے پڑھایا اور ایک مہینہ پہلے ہی میں نے ادارے سے رخصت لے لی کیونکہ میری مصروفیات بڑھتی جا رہی تھی اور میری خواہش تھی تمنہ تھی پڑھانے کی مزید لیکن میری طبیعت اور نیند کا بار بار بارہ ٹوٹنا جو مجھے بار بار ڈسٹریف کر رہا تھا تو بزرگوں سے مشورہ کر کے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے میں نے یونیورسٹری سے رخصت لے لی ہے اب میں مزید یونیورسٹری کا حصہ نہیں ہوں لیکن اگر مستقبل قریب میں یا بائید میں کوئی ایسی سہولت رہی تو انشاءاللہ سید سید یونیورسٹری میں یا کئی کسی اور دارے میں ضرور انشاءاللہ خدمات انجام دینے کا شرف اور سعادت حاصل کریں علم سے مابستہ رہنا بہت اشی بات ہوتی ہے تو جہاں پہ آج مزدور ڈے ہے تو دو باتیں ہمارے پاس ذہن میں فورا آتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے ادا کی جائے تو آپ بھی جب بھی کوئی کام کرائیں تو جیسی کام شروع ہو یا کام تکمیل کے مرائل تک پہنچ جائے تو کوشش کریں کہ آپ اس مزدور کو مزدوری دیکھیں اس کو ایک مطمئن کر دیں اور کبھی بعد میں ان کو نہ کہیں کہ آپ کے بعد میں اپنی سیلری یا اپنی مزدور لے جائے بلکہ فوراں سے ان کا جو ہے وہ ادا ہو جانا چاہیے جو بھی ان کی سیلری بنتی ہے اجرت بنتی ہے اور اسی وجہ سے اور مزدوروں کو بھی چاہیے کہ جب ان کو کوئی جیوٹی دی جائے کوئی کہیں پہ آپ کسی ادارے سے وابستہ ہوں تو آپ کوشش کریں کہ ان کے رولز ریگولیشن کو اور ہر چیز کو بہت اچھے سے فالو کریں تو میرا بھی سرسائید یونیسٹری چھوڑنے کا سبب یہی تھا کہ میں اس انہماق کے ساتھ اس توجہ کے ساتھ اس قوت کے ساتھ جو ہے وہ منسلک نہیں ہو پا رہا تھا تو میرا ضمیر جو ہے وہ گوارہ نہیں کر رہا تھا کہ میں اب اس کو مستقل کنٹینیو کرسکوں کیونکہ داری سے بات ہے جس ادارے کے ساتھ آپ منسلک ہوتے ہیں تو ادارے کی توقعات ہوتی ہیں اور ہماری بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ادارے کے ساتھ منسلک رہے ہیں میں نے بڑی خواہش کوشش کی لیکن میری طبیعت اور وقت کی قلت اور پھر سفر جو مستقل سفر ان جزوں کی اجازت نہیں دی رہا تھا کہ میں اس طرح کی ایکٹیوٹیز کو مزید جاری رسول اس لیے میں نے خیر آباد کہہ دیا تو بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اللہ تعالیٰ استخدامت اطاف فرمائے اور ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے اور کچھ معاشرے کے آداب ہوتے ہیں لوگوں کی مزاج ہوتے ہیں معاشرے کا ایک مزاج ہوتا ہے پہلے بھی کئی ساری جگہیں ہمیں پتا ہوتی ہیں کئی ساری جگہیں ہمیں نہیں پتا ہوتی ایسی صورت میں ہم بہت سارے مقامات پر جاتے ہیں ہمارے دوست احباب بلاتے ہیں یا کسی ریفرنس سے یا کسی ذریعے سے ہم کسی ایسی جگہوں پر چلے جاتے ہیں بھلے وہ مذہبی عموماً مذہبی محفلوم روزہ نہیں جاتے ہیں تو ہمیں عموماً اس چیز کی شکایت نہیں ہوتی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں میں پتا ہوتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے لیکن کچھ جگہیں ایسی بھی ہوتی ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم وہاں پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ جانا ہمارے لئے درست ہے یا نہیں اور اس میں کوئی شریع گرفت بھی آ جاتی ہے کبھی کبھار تو مستقبل قریب میں اور ماضی میں نہیں جانا چاہیے تو ہماری کوشش ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے ہم کبھی کبھار انجانے میں اور کبھی ہمیں بالکل ایک چیز کا کلیر نہیں ہوتا کہ ہم کہاں پہ جا رہے ہیں بلکل بازے صورتحال نہیں ہوتی کبھی کبھار سونا کچھ ہوتا ہے ہوتا کچھ ہے تو ایسی جگہ پہ بھی چلے جاتے ہیں جس کی رئیسے ہمارے جو محبت کرنے جو دوست احباب ہوتے ہیں ان کی دلازاری بھی ہو جاتی ہے تو اگر کسی کو میری رئیسے دلازاری ہوئی ہو تو میں اس کی واضح دافتے معافی اور معذر چاہتا ہوں کافی عرصے سے میں لائف نہیں آ رہا تھا تو آج کافی دنوں کے بعد میں آج لائف اسی وجہ سے خاص طور پر آیا ہوں کہ آپ سب مجھے اپنی دعا محاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں سب کو استقامت اطاف فرمائے مثلا کہ حق اہل سنت اسی کے ساتھ ہی ہمیں منسلک رہنے کی توفیق اطاف فرمائے اور جو مزاج ہے ہمارے مسلک کا اس کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ساری سی پاتھیں لوگ ہمیں چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں فالو کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اور ساری محبت عیسائی فالو ونگ سب کچھ ہماری وجہ سے نہیں ہوتا ہے بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکت سے ہوتا ہے تو کوئی ایسی جگہ کہ جہاں پہ جانا ہمارے لئے باعث آر تھا باعث شرم تھا اور نہیں جانا چاہیے تھا تو ہم اللہ کے حضور تعبہ کرتے ہیں اس کے حضور معافی مانگتے ہیں اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ایسی جگہوں سے منسلک رکھے جہاں پہ ہمیں جانا چاہیے اور جہاں پہ جانے کی خاص برکتیں بھی ملے رحمتیں بھی ملے روحانیت بھی ملے اور بہت ساری برکتیں ملے کوئی سوال کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ یقین نہیں کر سکتے ہیں میرے پاس کمنٹ شو نہیں ہو رہے آپ لوگوں کے اتنا پتہ چل رہا کہ آپ احباب جو وہ دیکھ رہے ہیں لیکن کمنٹ میرے پاس شو نہیں ہو رہے شاید یہ پیچ کی سیٹنگز جب سے چینج ہوئی ہیں یہ وجہ ہوگی شاید تو بہرحال جو بھی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہم پہ سب پہ کرم فرمائے اور سیدہ پاک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی فیضان سے ہم سب کو بے شمار برکتیں اور رحمتیں اطا فرمائیں اور خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد ہمارے دروازے کھول دے مکہت المقرمہ کے لئے مدینہ المنورہ کے لئے اور جلدی سے ویزے لگنا شروع ہو جائیں تو ہم بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار کی بعد ہم حاضری کر سکیں ایک بڑی تعدد ماشاءاللہ اے باب منسلک ہیں اس وقت تو جب جاگ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ کچھ تلاوت بھی ہو جائے اس دوران اور کچھ اور بھی جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کر کے سوئے کہ باوضو سونے کا اتمام کریں اس کی بڑی برکتیں بس میں بھی کچھ دیر کے لئے کافی دنوں کے بعد آج تقریبا شاید ایک مہینہ یا کئی مہینوں کے بعد بلکہ میں آج آپ لوگوں کے درمیان لائے وائے ہوں کافی دنوں سے مجھے میسیجز آ رہے تھے بس بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں تھی تو میں نے آپ کو اسی وجہ سے ڈسکس کر دی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو ہمیں اس سے خامت اتا فرمائے ہمیں قوت اتا فرمائے ہمیں طاقت اتا فرمائے ہمارے ہاتھوں کو مضبوط فرمائے اور 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 کوشش کیجئے کہ کہنا اپنا اپنی ذات کا اعتصاب کیجئے اور کہ ہمارے اندر کیا خامیاں ہیں ہمیں کس طرح سے دور کرنا چاہئے میرے اندر کوئی خامی نظر آئے آپ کو تو آپ آگاہ کریں تاکہ ہم ان خامیوں سے بچ سکیں کیونکہ جو لوگ محبت کرتے ہیں وہ لوگ بتاتے ہیں اور جو لوگ ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے کہ ہمارے دوست اہباب ہم سے کیا توقع رکھتے ہیں کیا ان کی ہم سے توقعات ہیں اللہ سارے دعائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی ہمیں توفیق اطاف فرمائے جے رب راضی جگ راضی اللہ تعالیٰ راضی ہے تو ہر چیز ہے اللہ ناراض ہے تو کچھ بھی ہمارے کام کا نہیں ہے بس دعائے خیر میں یاد رکھئے گا اور دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ استقامت کے ساتھ ہمت و طاقت کے ساتھ یہ ایام گزار دے ساتھ ایمان کے ہمیں نبی پاک اطاف فرمائے اور وہیں پر جہ میں شہادت اطاف فرمائے وہیں پہ مدفن اطاف فرمائے قدموں میں ہو جینا اطاف قدموں میں ہو جینا اطاف قدموں میں ہو مدفن اطاف قدموں میں ہو جینا اطاف قدموں میں ہو مرنا اطاف قدموں میں ہو مدفن عطا ارحم لنا ارحم لنا دعا فرمائیے گا آج صدیق اسماعیل صاحب کے لئے آج ان کی سترہ رمضان کو یوم بلادت ہے ان کا دعا فرمائیے گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے صحیحت قوت کے ساتھ ہمیشہ طوانعی اور تندرستی کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ان کو رکھے اور اسی طرح سے ہم ان سے ناتیں سنتے رہیں سینئر ناتخہ ہیں مہت سینئر ناتخہ ہیں اور بڑی شفقت فرماتے ہیں سناخان حضرات پر اور بڑی زندگی سے ماشاءاللہ ناتیں سرکار کی بارگامہ پیش کرتے ہیں بہت ساری ہم نے ان سے باتیں سیکھی ہیں ناتیں سیکھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیرت آپ فرمائے اور والد ویسرزا قاضی صاحب کے والد ورہم کا دو تین دن پہلے جو ہمیں وصال تھا ان کی سالانہ فاتحہ تھی اللہ تعالیٰ ان کے بھی مغفرت اور میرے والد صاحب کے لیے بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے میرے بھائی محمد حنی و شرفی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے درجات کو بلند فرمائے آپ کے ہمارے سب کے والدین جو حیات ہیں ماں باپ دونوں دونوں میں اس کوئی ایک اللہ تعالیٰ ان کو جو حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے جو چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے دعاوں میں عاد رکھے گا دعاوں کی درخواست ہے انشاءاللہ اللہ نے شاہد اور پھر کبھی دوبارہ بہت جلد دوبارہ سے لائے واقعے انشاءاللہ آپ کے جو فرمائشیں ہوں گے انشاءاللہ ناتوں کے حوالے سے انشاءاللہ ان کو بھی کیا جائے گا ایئر ویڈیجیل پر جو ٹرانسپیشن ہو رہی ہے اس میں بھی کوئی اگر آپ کوئی شروع